السلام علیکم گائز کیسے آپ لوگ آج ہم ایک نئی موزی پہ بات کریں گے جو ہے گرائٹیٹیوڈ گرائٹیٹیوڈ اگر میں اردل میں ڈانس لیٹ کروں تو وہ ہے شکر گزاری اگر میں سیدہ بول ہوں تو آج کل وہ کوئی نہیں کرتا نہ اللہ کی اور نہ اس دردی پہ اگر کسی بند نہیں کی ہو جیسے آپ کوئی چیز کمارے ہو یا کوئی چیز سیکھ رہے ہو تو اس کی بھی ہم نہیں کرتے کیونکہ آج کل ہم اتنے اپنے خام میں مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنی وہ شکر گزاری کرے شکر ادا کرے اُلٹا ہم اگر جو بندہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یا ہم اس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں تو اُلٹا ہم کوش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم غیبت کرے کوئی سازش وغیرہ کرے اور نگٹیو تارسوس کے بارے میں وہ آتی رہتی ہیں اور پھر جب کوئی مسئیبت ہم پہ آتی ہے نا تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے اور مطلب اللہ نے ہم کو صرف دیکھا ہے کہ مسئیبت آ رہی ہے یہ وغیرہ حالانکہ وہ ہمارے کاموں کے وجہ سے جو ہمارے کرتوت وغیرہ اس کے وجہ سے ہوا تیری تھی تو پھر اللہ وہ آپ سے ایک ہی چیز لیتا ہے وہ ہے سجدے کی توفیق وہ کوئی چیز آپ سے نہیں لیتا نہ کوئی دولت وغیرہ جو بھی ہے وہ صرف آپ سے وہ سجدے کی توفیق لے لیتا ہے وہ پھر انسان کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا وہ اختیار وہ لے جاتا ہے اللہ وہ بس توفیق لے جاتا ہے جیسے انسان محنت کرتا ہے نا اگر احسان صرف زندگی میں تین چیزوں کیلئے محنت کرتا ہے وہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو میرا لباس اچھا ہو میرا مکان اچھا ہو تو پھر موت کے بعد آپ وہ جو نام ہے وہ تو مرہوم ہو جاتا ہے لباس آپ کا کفن ہو جاتا ہے اور وہ جو مکان ہے وہ پھر انسان کا قبر بن جاتا ہے تو یہ زندگی چھوٹی سی ہے جیسے اللہ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ یہ دنیا یہ آپ کے آنکوں کا ایک دھوکہ ہے اس میں مرڈو بہتنا اور پھر بھی ہم اس کے بیچے لگے رہتے ہیں نہ وہ پھر وہ شکر ادا کرتے ہیں جس حال پہ بندہ ہوتا ہے جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو زیادہ دیا ہے وہ نہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے خوش ہوں اگر کسی کو کم دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے ناراض ہوں یہ اللہ کی تقسیم ہے اپنے بندوں کے اوپر کسی کو زیادہ کسی کو کم جیسے کہ انسان اگر یہ انسان کی ایک نیچر پھر بن جاتی ہے جب پھر آپ کی مطلب وہ کرتے ہیں نا کہ شکر ادا نہیں کرتے تو پھر وہ انسان کی ایک فطرت بن جاتا ہے جیسے کہ ایک دپا برف سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنی ٹنڈی کیسے رہتی ہو نا تو اس نے برف نے کہا کہ میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی تو انسان کی مستقبل ہے وہ ماضی جو ہے وہ بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے تو پھر یہ مطلب اس اکڑ میں چلنا آپ نے آپ کو یہ کہنا وہ کہنا یہ وہ مطلب بہت ایک قرور میں آ جاتا ہے نا بندہ تو میں سیدھا سیدھا یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو کہنا چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے اگر پھر اس طرف ہی میں جانا چاہوں گا کہ کوئی بندہ کسی کے اوپر احسان کر لیتا ہے نا تو وہ مطلب اس کو پھر وہ یہ نہ بتائے وہ اس کے اوپر یہ فیور نہ کرے کہ میں نے آپ پہ یہ کیا یہ احسان کیا وہ مطلب وہ اس کو نہ بتائے کیونکہ وہ اس میں نہیں آتا جیسے کہ پھر وہ آپ کا جو جس بندے پر آپ احسان کرتے ہو نا تو وہ اللہ سے پھر مانگو نا کہ اللہ کو اللہ سے کہو کہ آپ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں نے ایک بندے کی ہلپ کی تو وہ صلاح وہ پھر اللہ دے گا جس کی کسی ایک بندے نے کسی سے پوچھا کہ میری تقدیر حراب ہے تو اس نے اس سے کہا کہ جاؤ کسی سے نیک ہی کرو اور پھر کہ وہ آپ کو اس کے بدلے دعا دے لیکن اسے یہ مت کہو کہ مجھے دعا دو تاکہ وہ آپ کو خود دعا دے اس سے پھر آپ کی وہ تقدیر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی وہ تبدیر ہو دی جائے گی تو وہ انسان کی جو قسمت ہے نا وہ دوسروں کی ایک دعاوں میں پوچھیدہ ہے جیسے کہ میں پھر ایک مثال آپ کو دوں گا کہ یہاں پر مطلب کوئی بھی بند آج کل وہ شکر ادا نہیں کرتا اب بالکل نہیں کرتا ہماری سوسائٹی ایسی بن چکی ہے اور ابھی بندیں جا بھی رہی ہیں جیسے کہ میں ایک جیسے کہ ویتنام میشن کے چالس پلم وہ ویتنام میشن کے ہیرو رہ چکے ہیں جب وہ ایک دپا ایک جہاز پر بیٹا ہوا تھا تو وہ بلاس کر گیا ہو جہاز لیکن وہ اس میں بچا جب وہ ایک ہوتل میں کانا کان رہا تھا تو ایک بندہ اس کے سامنے آیا کہ آج چالس پلم اس نے کہا کہ یہ ساما چالس پلم تو اس نے اس نے کہا کہ جب وہ جہاز بلاس کرنے جا رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک پیرا شوٹ پہنایا تھا وہ پیرا شوٹ کے باعث آپ کیا ہے بچ گئے اب یہاں پر ابھی روٹ ہی گا رہے تو پیروہ بہت خوش ہوا اور اس کا اپنے ساتھ بٹایا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے وہ پیرا شوٹ مجھے نہیں پہنایا ہوتا تو آج میں مر جاتا آج یہاں پر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا میں مر چکا ہوتا تو پھر اس کی مطلب شکر ادا کی یار تینک یو سو مچ تو اس طرح مطلب کسی کے وجہ سے اگر ہم کوئی چیز کر رہے یا کمار ہے یا کار ہے یا جو بھی کر رہے ہیں تو وہ اس بندے کے ہم نے شکر ادا کرنے چاہئے کہ تینک یو سو مچ پھر اللہ نے اس بندے کو آپ کا ایک ذریعہ بنا ہے اس کے باعث ہم آپ کچھ کمار ہے سیکھ رہے ہیں تو انسان کو کہنا چاہئے کہ شکر ادا کرے آپ کے اللہ کی جو بھی بندہ ہے جو بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اس کی بھی شکر ادا کرنے چاہئے اور دوسرے اور یہ بھی بات ہونی چاہئے کہ اگر آپ کسی کے اوپر احسان کرے تو دوسرے کو بھی وہ نہیں چاہئے کہ آپ کے احسان کو جھٹلائے اس سے انکار کرے یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کیا برادرкт ہم بار بار دیکھوا جب ہم سے مانگتے ہو تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ سے مانگو وہ انشاءاللہ سب کو دے گا جب وہ اگر دعائی سنتا ہے تو کسی کو پہلے ہوتا ہے کسی کو بعد میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو شکر ادا کرو نماس پڑھا کرو کیونکہ قسمت خود بخود بدل جائے گی انسانوں کی تو یہ سمارٹ گلیب رگارڈنگ گریٹیجوڈ کیونکہ یہ اس سوسائٹ کیلئے ایک اویرنس کی ایک کلپ ہے تو تینکیو سو مچ